بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی ایک کنیز نے حاضر ہو کر عرض کیا حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جہنم کو دہکایا گیا اور اس کے اوپر پلسرات رکھ دیا گیا ہے اتنے میں عموی خلفہ کو لایا گیا سب سے پہلے خلیفہ عبدالملک بن مروان کو حکم ہوا کہ پلسرات سے گزرو وہ پلسرات پر چڑھا مگر دیکھتے ہی دیکھتے دوزق میں گر پڑا اس کے بعد اس کے بیٹے ولید بن عبدالملک کو لایا گیا وہ بھی دوزق میں جا گرا اس کے بعد سلمان بن عبدالملک کو حاضر کیا گیا اور وہ بھی اسی طرح دوزق میں گر گیا ان سب کے بعد اے امیر المومنین آپ کو لایا گیا بس اتنا سننا تھا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے خوف زدہ ہو کر چیخ ماری اور گر پڑے کنیز نے پکار کر کہا یا امیر المومنین سنیے بھی تو اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ آپ نے سلامتی کے ساتھ پل سرات پار کر لیا ہے مگر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پل سرات کی دہشت سے بے ہوش ہو چکے تھے اور اسی عالم میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے تھے میرے بھائیوں اور بہنوں یاد رہے کہ غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت یعنی دلیل نہیں ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی کنیز کے خواب کی بدولت ان خلیفہ کو ہرگز ہرگز جہنم بھی نہیں کہہ سکتے اللہ پاک ہی ان کا حال جانتا ہے ناظرین اکرام حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ میں اللہ کا خوف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا صرف کنیز کا خواب سن کر پل سرات کی دہشت سے بھی ہوش ہو گئے حقیقت میں پل سرات کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے پل سرات بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور یہ جہنم کی پشت پر رکھا ہوا ہے اللہ کی قسم یہ بڑا ہی سخت تشویشناک مرحلہ ہے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا پڑے گا حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زور زور سے ہس رہا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے جوان کیا تو پل سرات سے گزر چکا ہے اس نے عرض کیا نہیں پھر آپ نے فرمایا کیا تو یہ جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزق میں اس نے کہا نہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پھر تیرا یہ ہسنا کیسا ہے یعنی جب ایسی مشکلات تیرے سامنے ہیں اور تجھے اپنی نجات کا بھی علم نہیں ہے تو پھر کس خوشی پر ہس رہا ہے ناظرین اکرام اس کے بعد کسی نے کبھی بھی اس شخص کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا میرے بھائیوں اور بہنوں پل سرات سے گزرنے کا معاملہ آسان نہیں ہے ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہ اس تعلق سے بہت فکر مند رہا کرتے تھے چنانچہ حضرت عبداللہ بن روح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار روتے دیکھ کر ان کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ کو کس بات نے رولایا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اللہ پاک کا یہ فرمان یاد آ گیا اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزق پر نہ ہو اس کے بعد کہنے لگے میں نے یہ تو جان لیا کہ اس میں داخل ہونا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ میں اس سے نجات حاصل کر پاؤں گا یا نہیں دوستوں اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے کل سے رات کا سفر نہایت ہی طویل یعنی لمبا ہے چنانچہ سیدنا فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کل سے رات کا سفر پندرہ ہزار سال کی راہ ہے پانچ ہزار سال اوپر چڑھنے کے پانچ ہزار سال نیچے اترنے کے اور پانچ ہزار سال برابر کے پل سے رات بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور وہ جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے اس پر سے صرف وہ گزر سکے گا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے بہت کمزور ہوگا اسی دعا کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کا اقتطام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا پل سے رات کے اوپر سے گزر آسان فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی پریشانیوں سے بچائے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آگئی ہو تو اس ویڈیو کو صدقائی جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ